بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے مدینہ میں ایک مرد زندگی کیا کرتا تھا جس سے ہمیشہ ایک عجیب خوشبو آتی تھی ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس کے خوشبو کے بارے میں دریافت کرنے لگا اس نے اسے پوچھا کہ تم کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو لیکن اس مرد نے بتانے سے انکار کر دیا اس شخص کے بہت زیادہ اسرار پر اس مرد نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاؤں گا لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا بلکہ اس خوشبو کا راز یہ ہے کہ جوانی کے ایام میں جب میں بہت حسین تھا اور کپڑے کا کاروبار کیا کرتا تھا تو ایک دن دو خاتون میری دکان پر آئے کچھ کپڑے خریدے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ کپڑے ہمارے گھر تک پہنچا دو اور وہی پر ہم تمہیں ان کپڑوں کے پیسے دیں گے میں دکان بند کر کے ان کے ساتھ روانہ ہوا اور جب ان کے گھر کے پاس پہنچا تو وہ دونوں خاتون گھر کے اندر داخل ہو گئیں اور مجھے باہر انتظار کرنے کا کہا میں کچھ دیر انتظار کرتا رہا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں خاتون دوبارہ باہر آئیں اور مجھے گھر میں داخل ہونے کی دعوت دیں میں ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور انہوں نے مجھے لاکر ایک کمرے میں بٹھا دیا جہاں پر ایک دسترخان بچا ہوا تھا کچھ دیر بعد ایک حسین خاتون اس کمرے میں داخل ہوئیں اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گئیں مہربانی سے مجھ سے باتیں کرنے لگی مجھے کھانا کھانے کی دعوت دی ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد وہ خاتون کہنے لگی کہ تمہیں یہاں پر دعوت دینے کا اصل مقصد گناہ کرنا ہے ورنہ میرے پاس کپڑوں کی کمی نہیں اس کی مہربانی اور اس کے جمال کو دیکھ کر میرے دل میں گناہ کا جوش بڑھنے لگا کہ اچانک مجھے قرآن کی یہ آیت ہی یاد آگئی وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعَوَى کہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرے جنت ہی اس کی آخری منزل ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہیں پر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا جب اس خاتون نے محسوس کیا کہ میں گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس نے چند لوگوں کو بلایا اور وہ مجھے باندھ کر مارنے لگے میں نے کہا کہ اگر تم میرے ٹھکڑے ٹھکڑے بھی کر دو تو میں اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا اور وہ مجھے مارتے گئے مارتے گئے یہاں تک مارا کے میرے جسم سے خون جاری ہو گیا اور میں ڈر گیا کہ یہ کہیں یہ لوگ میری جان نہ لے لیں اور وہی پر اپنی جان بچانے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ میں اس گناہ کے لیے تیار ہوں یہ سنتے ہی فوراں انہوں نے مجھے کھول دیا اور میں واشرون چلا گیا وہاں سے نجاست اٹھا کر میں اپنے چہرے جسم اور کپڑوں پر لگانے لگا اپنے پورے جسم پر نجاست لگا کر میں وہاں سے باہر آیا اور اس خاتون کے پاس گیا جو ہی انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا مجھ سے دور ہونے لگے مجھ سے فرار کرنے لگے اور اسی فرصت کو غنیمت جان کر میں فرار کرنے لگا میں دروازے کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ دروازے پر تالہ لگا ہوا ہے میں نے اللہ کا نام لے کر تالے کو کینچا اور اللہ کے حکم سے تالہ کھل گیا اور میں اپنے آپ کو صاف کرنے پاس ہی ایک موجود نہر کی جانب جلا گیا نہر میں نہانے لگا اور نہانے کے بعد جو ہی نہر سے واپس باہر آیا تو ایک شخص میرے نزدیک آیا اس نے مجھے بہت خوبصورت کپڑا دیا اور پہننے کو کہا میں وہ کپڑا پہن کر اس کے پاس دوبارہ واپس آیا تو شخص نے کہا کہ تمہارے یہ کپڑے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور مجھے اس نے ایک خوشبو لگائی جس کی خوشبو آج تک موجود ہے اور یہ وہی خوشبو ہے اس واقعے سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر انسان قرآن کی صرف ایک آیت پر مضبوط ایمان رکھتا ہو محکم ایمان رکھتا ہو تو قرآن کی ایک آیت انسان کو شیطان کے بڑے بڑے وسوسوں اور بڑے بڑے گناہوں سے بچا سکتی ہے اور اگر انسان اس گناہ سے پرہیز کر لے تو اللہ کی خاص رحمت انسان کو مل سکتی ہے اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا تو وہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو اس جوان کو کہ یہ گناہ انجام دے سکتا تھا لیکن اس نے میری محبت میں اور میری رضا کے خاطر اس گناہ کو انجام نہیں دیا لہٰذا انسان کی زندگی میں جب بھی گناہ کا موقع پیش آئے جب بھی ایسا موقع پیش آئے جہاں پر انسان ایک گناہ کو انجام دے سکتا ہے تو انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر سکوں کیونکہ شیطان اس وسوسے کے ساتھ انسان کو گناہ کی جانب دعوت دیتا ہے کہ تم اس قدر کمزور ہو کہ اس گناہ سے اجتناب نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں اس گناہ کے دوران مر گیا تو مجھے توبہ کا موقع نہیں ملے گا اور روایات میں ملتا ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو این اسی وقت گناہ کو انجام دیتے وقت وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے اور اگر خدا نخواستہ میں اس حالت میں مر جاؤں اور توبہ نہ کر پاؤں تو میں ایمان کے دائرے سے خارج ہو کر مرا ہوں لہٰذا وہی پر اہد کریں کہ میں نے گناہ کو انجام نہیں دینا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہتا ہے وہ واپس کر Land سیسے موسیقی